ہیلو دوستو نماشکار کچھ میرے مہتر ہونا ہے مجھے میسیج کیا کہ سر پلیز اس سامنے پر فیلوٹ ٹیٹوریل بنو تو آج میں آپ کے سامنے پر اس سامنے پر ہوں ٹیٹوریل لے کر تو شروع کرتے ہوں یہ ایک لوگ آتا ہے یہ ماچلی جو بہت ہی فیمس ہے جو ایکچلی کسی جوانے میں یہ سچ میں کسی کے ساتھ گھٹنا گھٹی تھی تو اس گھٹنا کو گانوں کے مدیم سے آگے سے آگے پرچار کیا گیا اور یہ گانا ایک ٹرڈیشنل فوک آف ہیماشر پدیش چمبہ ڈسٹ اس سامنے کو بانسر کے اپنے کیسے پلی کرنا ہے یہ شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ریوٹ ہے اے بیس تو سب سے پہلے ہم اس گانے میں لگنے بھالے سورو کا ابھیاس کریں گے تاکہ ہم اس گانے کو اچھی طرح سے پلی کر پائیں ہم بانسر کے ساتھ کو بیس سور مانے گے اور اسی کی بیس پہ ہم اس بانسر کا ٹرٹیوریز بنائیں گے اس بانسر کے نوٹیشنز بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں دوستو یہ سانگ تال دیپ چندی میں چلتا ہے تو دیپ چندی تال کے بول ہیں اگر آپ کو تال کا گیان نہیں ہے تو آپ کو پوکانا تھوڑا مشکل بجا تک لے کرنا یہ گانا تو یہ گانا کیسے شروع ہوتا ہے کپڑی دھوان کرنے روان کم جوا کپڑی دھوان کرنے روان کم جوا بچ بٹنے نشانی ہو سونا میری یہ جندے بچ بٹنے نشانی ہو اسی ترینے نیسکو سورو مپیرون تو کسی کریگی موسیقی 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 اب دوستو موسیقی موسیقی اور مرکی میں ہمیشہ تین یا چار سر ہوتے ہیں جیسے دھا دھا نیسا نیدھا دھا سا سرگری سرگری تو کیسے دھا 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 نیسا نیدھا دھا سا سرگری تو مرکی کا آپ کو پتائی ہے کہ میں نے کئی ویڈیوز میں آپ کو پتائی ہے کہ مرکی میں تین یا چار سر ہوتے ہیں کپڑی دھون تو یہ ہندک آپ سنجھ کے اس کے بعد بیچے بڑت جب ہم دھا سر پر مرکی کی پہ بجا رہے ہیں تو ہم تین یا چار سر ہوتے کی سازت سے بجا رہے ہیں نیدھا پادھا دھا نیدھا پادھا دھا کیسے کنجوہ تو جو کنجوہ ہم شبط لے رہے ہیں وہ ماں کی کڑ سے آ رہا ہے جب جانا ہے لیکن کڑ ماں کا بھی آ لے گا دیکھو اس کے بعد موسیقی اور دھا کے اوپر ہر کسی مرکی ہے موسیقی یہاں تک آپ کو مکھڑا سمجھا گئے بہت ہی اسی ہے بڑا مشکل نہیں ہے لیکن میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو اس کو اتنے اچھے سے بتاؤں کہ آپ کو کوئی دکھت نہ ہے ایک اور پھر آپ دیکھ لیجے کیسے پھلے کرنا ہے موسیقی موسیقی یہ جو علاپ ہے اس کو ہمیں کیسے پھلے کرنا موسیقی موسیقی اس میں پوری کی پوری مرکی ہی مرکی اس لکھ تینے چار سب کو تیز گتی سے بھیا دوبارہ آپ وہی مکھڑا بجائیں موسیقی ایک بار میں مکھڑا کمپلیٹ پلے کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم آنترے کے بعد بڑھیں شروع موسیقی 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 دوستو اس کا مکھڑا کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم مکھڑے کے بعد چلیں گے اسی سونگ کے انترے کی طرف تو انترہ ہے بٹنا رگم مینہ تو کرے چنچے لو تو اس طرح سے اس کو پلے کرنا ہے کیسے تو اس طرح سے اس کو پلے کرنا ہے کیسے پا 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 ماندھا پا پا گا گا ری گا ری سا گا ری موسیقی اتنا ہو گیا اس کے بعد چنبے چاندی بہتے رہا ہو سن میری یہ جندے موسیقی موسیقی دوستو میں ایک بات بتاؤں آپ کو جتنا آپ گانے کو زیادہ سنو گے اتنا ہی زیادہ اس گانے کو اچھے سے بانسر کے اوپر بجا پڑھیں گے ایک گانہ سنو بار بار سنو دس بار پچاس بار ہنڈر ٹائم جب ہی آپ کو اس میں لگتا ہے جو گانہ آپ نے پلے کرنا اس کو سنتے رہو سنتے رہو جتنا سنو گے اتنا زیادہ آپ کے واضن میں بھی نکھا رہے گا سن سن کے وہ چیز آپ کے برین میں بیٹھ جائے گی اپنے وقت آپ کی فنگرز میں بھی آ جائیں گے کیوں ہیں بانسر سیکھ رہے ہیں تو موسیقل سکلز آپ کے اندر ہیں تو جتنا سنوں گے آپ جتنا سنوں گے اتنا اس گانہ کو اچھے سے بجا پائیں گے اور اب یہ شروع میں نے کیا تو اس میں کھٹکا بھی اس کو کہیں گائیں بانسری بادن کو بہت کو ستنا دیتا ہے تو دوستو یہ آج کا ٹرٹوریل تھا اور آپ کو اور بھی کوئی گانہ سیکھنا ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریں میں کوئی کوشش کروں گا وہ گانے کے نوٹس دے پاہوں شکریہ